عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وعلی اللہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمهم الكتاب والحکم ویزکیهم انکانت العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العزیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی چھٹی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جو سورہ مبارکہ بقرہ کی جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے آیت نمبر 139 ہے اشاد الہی ہو رہا ہے اے ہمارے رب ان میں ایک رسول انہی میں سے مبوض فرمائے جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں ہر قسم کے رضائل سے پاک کرے بے شک تو بڑا غالب آنے والا حکیم ہے ربنا و بس فیہم رسول منہم یہ دعا ہے حضرت عبائم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ اے ہمارے پرودگاری سمت مسلمہ کے درمیان میری آن سے ایک رسول مبوض فرماؤ منہم کا مرجع ذریعتن ہے کیونکہ یہ دعا ذریعت کے لئے مانگی جا رہی ہے و یعلمهم الكتاب و الحکمہ کتاب سے مراد دیا تو قرآن ہے یا کائنات کی تقوینی و آفاقی کتاب جس میں قرآن بھی شامل ہے کیونکہ یہاں تعلیم کتاب اور تلاوتیں آیات دو الگ چیزوں کے طور پر مذکور ہیں حکمت سے مراد سنت نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لی گئی ہے جو اسلامی حکام و دستورات پر مشتمل ہے سنت نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لئے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور اس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق حقیمانہ فیصلہ موجود ہے و یزکیہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں سے بیت و تذکیہ ہے اسی سے انسانیت اپنی ارتقائی منازل تیہ کرتی ہے مزید تشریح کے لئے ملاحظہ فرمائے سور بقا کے آیت نمبر ایک سو ایک کیاون کی جو تشریح بتائی گئی ہے بیان کی گئی ہے اس میں جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ شریعت اسلامی سے فکری اور عملی انحراف انسانی ارتقاء کی رحم رکاوٹ اور جہل پرستی کے علامت ہے دوسری بات ہے کہ آیت الہی کی تعلیم نیز لوگوں کی تربیت اور ان کے تذکیہ کامل سب سے عظیم اور قابل فخر ذمہ داری ہے ہم تھوڑا سا بتا رہتے ہیں کہ انسان کو آج کل کے محول میں اپنے آپ کو سود خوری سے بچا کے رکھنا چاہیے کیجئے کہ سود ہماری محیشت میں ایسے داخل ہو گیا ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے سود کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بیہار الانوار کی جل ایک سو تین صفحہ ایک سو سولہ پر کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے آسمان کی سائے کر آئی گئی تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہونا چاہتا ہے لیکن اپنے پیٹ کے بڑا ہونے کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا میں نے پوچھا جب غیل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہو رہے ہیں جس کو شیطان نے لپٹ کر مخبوط الحواس بنا دیا اور یہ لوگ آل فراؤن کے راہ پر چلتے رہے جنہیں صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پرودگاہ قیامت کب قائم ہوگی اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنزو المال کی حدیث نمبر تیتالیس ہزار نو سوٹھاون ہے کہ سوت ہو جب قبر سے اٹھے گا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا خدا کے حائش کیلئے کوئی حجت واقع نہیں رہ گئی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہار الانواہ کے جدکتہ صفحہ تین سو چونسٹھ پہ ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے خدا عنہ دعالم اس کے پیٹ کو اسی قدر سود سے بھر دے گا اور اگر سود کے ذریعے کوئی مال کمائے گا تو اس سے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس سود کی ایک پائی بھی باقی رہے گی وہ خدا و ملائکہ کی لانت میں گرفتہ رہے گا خدا عنہ دعالم ہمیں محفوظ رکھے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصدر کل وسائل کی جلد و صفحہ چار سو ٹھتر پہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول یومہ ینفخو فی السور فتا تون افواجہ جب سور پھوکا جائے گا تو تم لوگ فوج فوج بن کر آوگے کے بارے میں فرمائے میری امت دس مختلف قسموں میں محشور ہوگی جن میں سے بعض الٹے ہوں گے یعنی ان کے پاؤں اوپر کی طرف اور سر نیچے کی طرف ہوں گے کیونکہ انہیں جہنم میں ڈال دے جائے گا جن لوگوں کے پاؤں اوپر اور سر نیچے ہوں گے وہ سود کھانے والے لوگ ہوں گے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے وآخر دعوانان الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ